نمسکار دوستو ایک بار پھر سے میں سواگت کرتا ہوں آپ کے پریوار یونک پریوار میں اور میں رتنا کر آج آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اور ایک بہت بڑی خوص خبری لے کے آیا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ UPSI اور SI کے فارم آیا ہوا ہے اس کی ویڈی اپتی جاری ہو گئی ہے لوگ فارم دھیر سارا فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ فیل کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس میں O لیبل مانگ لیا ہے ASI میں اور O لیبل وہی بچہ اس اقزام میں بیٹھ پائے گا جو O لیبل کمپلیٹ کر چکا ہے اور O لیبل کا اکلوتا مہارت حاصل کرنے والا اگر کوئی چینل ہے تو وہ ہے آپ کا یونک آن لائن گروہ تو اب O لیبل سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی گورنمنٹ جوب ہو یا پرائیویٹ جوب ہو کچھ بھی ہو تو اس میں سب سے پہلے نام تو بھائی یونک آنا چاہیے کیونکہ یونک ہے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ U P ASI کے سلیبس U P ASI کا ڈیٹیلز کیسے فارم آپ لوگوں نے ایسے آپ لوگوں نے فیل کر چکا ہوگا فارم آپ لوگ سبھی لوگ فیل کر لیے ہوں گے ٹھیک ہے سلیبس آپ جانتے ہی ہوں گے اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں کو آپ جانتے ہو بس ہم یہاں پہ دکھائیں گے آپ لوگ کو کہ آپ لوگ کیسے فارم کو فیل کریں گے اور ساتھ میں ہی کمپلیٹ کمپیوٹر کا سلیبس اور آج آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے کمپلیٹ کمپیوٹر سلیبس بھی ملنے والا ہے دھیان رکھنا اس چیز کو تو ساتھ سے پہلے آپ دیکھ لو گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ساری چیزیں آپ کی یہاں پہ اپلبد ہیں کہ آپ کا جو بھی اتر پردیس پولیس لپک لیکھا اور گوپنی سکھا سہائک سمورگ کی لکھت پرکچھا کا پاٹھ کرم کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا دے دیا ہے یہاں پہ دیکھ لو آپ سب سے پہلے انہوں نے کیا دیا ہے سامان ہندی اور کمپیوٹر گیان دیکھو بھئیہ پہلے ہی آ گیا ہے ہندی کے ساتھ کمپیوٹر یعنی کی سو آنکھ پھر سامان نیت جانکاری اور سامیہیک ویس ہے سو آنکھ کا ہے سنکھیاتمک ایوہ مانسک یوگیتہ پرکچھا سو آنکھ کا ہے اور مانسک ابھیروچی پرکچھا اور بودھ لبدی پرکچھا تارکیک پرکچھا بھی آپ کا سو آنکھ کا ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ آپ کا سلیبس ہے دوستو یہاں پہ آپ ایک بار دیکھ لو یہاں پہ چیزیں کلیر ہیں کہ یہ آپ کے سرکاری ہے لیکن یہ چیزیں میں بہت اچھا ڈیزائن کر کے آپ لوگ پی پی ٹی کے مادھیم سے بھی دکھاؤں گا کیسے آپ لوگ سلیبس کمپلیٹ کرا جائے گا اس سے پہلے چھوڑی سی جانکاری آپ یہ دیکھ لو کہ آپ لوگ کا جو فارم ہے ٹھیک ہے وہ فارم فیل ہو رہا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک چھے اکیس سے آپ کا پانچ سات اکیس تک یعنی کی پندرہ جولائی تک فارم فیل ہوگا اس سے پہلے آپ فارم فیل کر دو ایک کئیس سے اٹھائیس سال کی عمر تک ہی بچے اس کو فارم فیل کر سکتے ہیں اور جو پوسٹ وغیرے ہے یہ سارے لنک میں نے آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو یہاں سے فارم بھی فیل کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے مین تارکی گیان کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر گیان کی بات اگر ہم کریں تو دیکھو سب سے پہلا کیا ہے آپ کا کمپیوٹر گیان اور اس سے پچیس قویشن آنے والا ہے اور سلایباس بہت تگڑا دے دیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ پچیس نمبر اتنے بڑے سلایباس میں سے لینا ہے تو کیسے پڑھنا ہوگا اگر آپ خود سے پڑھوگے تو پریشان ہو جاؤگے کسی نہ کسی ایکسپورٹ سے ہی پڑھنا ہوگا آپ کو وہ بھی او لیبل ایکسپورٹ سے پڑھنا ہوگا کیونکہ کسی بھی نارمل وقتی سے اگر آپ پڑھتے ہو تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی ایکسپیرینس ٹیچر ہی آپ کو بتائے گا کہ اتنا بڑا سلایباس میں سے پچیس نمبر کی قویشن کیسے آئیں گے تو کچھ چیزیں میں آپ کو آج دکھا دیتا ہوں کچھ چیزیں میں آپ کو پروف کرا دیتا ہوں باقی آپ لوگوں کے ہاتھ میں یدی آپ کمپیوٹر کا بیچ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کانٹیک نمبر دیا ہوا ہے چلو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ سب سے پہلا کیا ہے سب سے پہلا ہے آپ کا بیسک کمپیوٹر فنڈامینٹل اب یہ فنڈامینٹل دیکھو questions یہی سے بننے والے ہیں میں گارانٹی دیتا ہوں دس نمبر کے questions یہی سے بنیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کا application کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کا generation کیا ہوتا ہے پھر کمپیوٹر سسٹم کیا ہوتا ہے input output memory کیا ہوتا ہے software کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں کمپیوٹر فنڈامینٹل میں تو کمپیوٹر فنڈامینٹل سے questions 100% بننا ہے اور ہمیں لگتا ہے جہاں تک دس نمبر کے questions آپ کے یہی سے بن جائیں گے کیونکہ اگر اس کے actual syllabus سے question آ جائے تو آپ ساتھ پریشان ہو جاؤ گے ساتھ آپ فرش جاؤ گے ساتھ آپ پھیل بھی ہو سکتے ہو ویسے ہو گے نہیں اگر آپ ہم سے جڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے چلو دوسرا ہے history and future of computers اب history آپ جانتے ہی ہو کہ computer history اب ایکس سٹارٹ ہوئی ہے 16 سدی سے اور آج تک computer چل رہا ہے future آپ کو پتا ہے robotic process automation چل رہا ہے future میں کیا چل رہا ہے rpa جو robotic process چل رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے IT tools کے last chapter میں ہیں first chapter fundamental last chapter میں آپ کا ہے future future skill and cyber security last chapter بھی ہے جہاں نکھنا اس چیز کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے algorithm flow chart and number system دیکھو algorithm کیا ہے flow chart کیا ہے algorithm کیا ہے ایک systematically کسی بھی چیز کو لکھنا اب یہ چیزیں ہم بتائیں گے آپ کو کہ او لیبل کے بیس پہ algorithm کیا ہوتا ہے flow chart کیا ہوتا ہے کسی بھی چیزوں کو systematic ویسے ایک flow chart بنا لینا ایک shape میں بنا لینا ایک structure میں create کرنا ایک flow chart ہوتا ہے ٹھیک ہے number system تو آپ جانتے ہی ہو بھائی آپ کا جو بھی binary numbers ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آپ کو پڑھائی جائیں گی number system complete پڑھائی جائے گا جیسے آپ کا hexa ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا ہے operating system اب operating system کی بات کرو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں heart of the computer جو آپ کے اور computer کے بیچ میں جو کار کرے اسے ہم لوگ کہتے ہیں operating system کس کے نام جانتے ہیں operating system کے نام سے جانتے ہیں basic of windows windows کے مالک آپ جانتے ہو کون ہے microsoft ہے اور microsoft کی اگر ہم بات کریں تو ان کے مالک ہیں bill gates جو کی دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے کچھ دن پہلے ابھی ٹھیک ہے تو windows کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے 1985 سے windows آیا ہے اور آج 2010 version تک چل رہا ہے اگلا latest version آنے والا ہے windows کا تو وہ ساری چیزیں آپ کو جب syllabus آپ پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو جانکاری ملتی رہے گی next ہے آپ کا abbreviations اب computer abbreviations کیا ہوتا ہے دیکھو ایک بات آپ جان لو اگر ہم بات کریں abbreviations کی تو جیسے مالک کوئی لکھتا ہے comp comp کا مطلب کیا ہو گیا computer ٹھیک ہے اب کوئی لکھتا ہے add تو اس کا مطلب کیا ہو گیا advertisement کہنے کا مطلب کوئی sort form میں لکھ کر کے جہاں پہ full stop لگا دیتے ہیں اس کے آگے ہم لوگ abbreviations لکھتے ہیں اسی میں آپ کے full forms بھی آ جائیں گے CPU UPS اس کے بعد ALU CL CU بہت سارے full forms ہیں A to Z سارے full forms آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ basic knowledge of internet use دیکھو یہاں پہ basic word دے دیا ہے تو بہت جیادہ internet نہیں آئے گا کیونکہ internet تو بہت بڑا chapter بہت بڑی چیز ہے internet ٹھیک ہے تو internet ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں international network work of computer کیا کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے بڑا network ہے وہ ہے آپ کا internet ٹھیک ہے تو internet کے بارے میں بھی جانیں گے shortcut کی بھائی control plus A control plus B control plus C control A complete select all select B bold C مطلب copy V paste D drag اس طریقے سے کیا ہے کہ سارے آپ کے full forms بھی ہم پڑھائیں گے کیونکہ دیکھو ایک آپ number کھائے گا جیادہ تو آنے والا نہیں یہی کارڈ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیں گے جس سے questions بننے والے ہیں دیکھو ایک بات جان لو کبھی بھی ہمیں پہاڑوں سے چوٹ نہیں لگتی ہے ہمیں چوٹ کس سے لگتی ہے پتھروں سے چھوٹے چھوٹے کنکڑوں سے تو اسی کنکڑ کو ہم لوگوں کو یہاں پہ complete کرنا ہے اس بات کو دھیان میں آپ رکھ لو ایک دن tension free رہو مجھا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بات کی بات کریں ہم تو اس کے بات ہے آپ کا computer communication and internet دیکھو سنچار کے مادھیم کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے internet کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے سنچار کی computer کیسے آپس میں بات چیت کرتا ہے peripheral device کون کون سی ہوتی کون کون سی اس میں network connected ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ بتاؤں گا internet میں بتا ہی دیا جو آپ 1960 میں USA سے start ہوا اور آج کے سمی میں بھارت میں بھارت میں internet کب آیا پوچھ دے گا 15 August 1995 میں آیا اس طریقے سے بہت سارے questions آپ کو ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے questions میں آپ کو کراؤں گا programming language دیکھو یہاں پہ کیا مجا کر دیا ہے programming language بہت programming language ہوتا ہے کون سا programming language ہم پڑھ آئیں تو یہ نہیں پوچھے گا کون programming language پڑھ نا یہاں پہ کیا کردے گا کی program کیا ہوتا ہے how to create a best program پاس سمجھ میں آئی programming language کیا ہوتا ہے کون سی language جیادہ use ہوتی ہے کس کو mother of language جانتے ہیں کس کو father of language جانتے ہیں یہ سارے چیزیں بہت سارے language ہے جیسے آپ جانتے ہوگے c c plus java ہو گیا python ہو گیا بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے languages ہیں جو یہاں سوچنا کہ ہمیں اتنی language پڑھ یہاں پہ چیزیں پڑھ نہیں ہے application of net technology actually میں ایک نام سنا ہوگا dot net پہلے o level کے slabus میں تھا dot net last paper تھا dot net ٹھیک ہے تو dot net کی بات ہم کریں گے اب دیکھو یہاں پہ web design کی بات کر دیا ہرے یار کیا مزاگ کر رہے ہیں سب slabus میں web design میں تو آپ کو html پڑھنا پڑھے گا css پڑھنا پڑھے java پڑھنا پڑھے ہنڈیڈ پرسنٹ مارک میں آپ کو دلاؤں گا اس کی گارنٹی اس کے بعد آپ کا آتا ہے basic software hardware and their functionalities دیکھو ایک بات clear ہے بھائی کی اگر ہم بات کریں software کی تو system software ہوتا ہے application software ہوتا ہے system software میں 3 پرکار ہوتے operating system ہوتا है utility ہوتا device driver application software کی بات کریں journal application software ہوتا specific application software ہوتا 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 ساری چیزیں ہم لوگ کیا کریں گے sort میں discuss کریں گے ساری چیزوں کو کیا کریں گے ہم sort میں discuss دیکھیں ٹھیک ہے hardware کیا ہوتا ہے hardware basically آپ کے 4 types کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا ہوتا CPU دوسرا ہوتا ہے input اور تیسرا ہوتا ہے output اور چوتھا آپ کا ہوتا ہے memory ٹھیک ہے تو ان چاروں کو ہم لوگ پڑھ لیں گے اس کے کون کون سے functions ہوتے انہیں ہم چیزوں بات کر لو یار دیکھو ایک بات تو آپ جان لو بھائی اگر ہم بات کریں networking تو networking تو جانتے ہو بہت ہے networking میں آپ کے آج جائیں گے کون کون سے land man when آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے land man when یہ تین ہو جائیں گے اس کے بعد topol os ہو جاتی ہیں کیا ہو جائے گا star ہو جائے گا ring ہو جائے گا tree ہو جائے گا hybrid ہو جائے گا یہ مطلب topol os میں بتاؤں گا آپ کو کون کون سے topol os آپ لو www world wide web اور web browsers دو چیزیں دیکھو world wide web کی بات 1990 میں ایک web تھا جس کا نام team burner lee team burner lee ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا تھا www develop کر دیا تھا www کو کیونکہ آج کے سمیہ میں ساری چیزیں آپ جو بھی کر رہے ہو آپ جو بھی upload کر رہے آپ جو بھی download کر رہے ہو جو بھی آپ use کر رہے میرے بھائی آج آپ ایک بات جان لو کہ www www کے کچھ بھی سمبھاؤ نہیں ہے web browsers کی بات کر لوں browsers بتاؤ بینہ browser کے internet use کر سکتے ہو کیا سمبھاؤ ہی نہیں اگر آپ کے mobile phone میں chrome ہٹا دیا جائے آپ کے laptop سے اگر ہم لوگ internet explore ہٹا لیں یا پھر edge ہٹا دیں تو کیا آپ لگتا happen internet نہیں internet آپ use کر سکتے ہو impossible impossible to use internet without browser without search engine تو ان سب کی details میں آپ بتاؤں گا کہ browsers کیسے کام کرتا کون کون software ہوتا search engine اور browser میں difference کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ بتاؤں گا دیکھو یہاں پہ IT tools and business system کھا ہے IT tools and business system یہ O label M1 R5 ہے دھیان رکھنا اس چیز کو کیا ہے M1 R5 یعنی module پہلا اور revision 4 5 نہیں دھیان رکھنا اس چیز کو کیا ہے M1 R4 ہے ٹھیک ہے تو یہ M1 R4 ہے اب بتاؤ جتنی چیزیں میں نے already آپ کو بتائیں وہی چیزیں M1 میں ہیں یہ کوئی different نہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو اوپر یہاں پہ جو دو تین پیج میں کمپیوٹر کی ٹین ختم چلو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب introduction to multimedia یہ بھی ایک paper ہے آپ کا O label کا ٹھیک ہے تو یہ multimedia already میں اوپر بتا چکا ہوں اور بھی آپ بتا جائے گا normally multimedia میں کون 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 سی چیزیں use ہوتی ہے Multimedia sector میں دیٹی پی آتا ہے جیسے ہم desktop publishing جانتے ہیں coral dra ہوا page maker photoshop ہوا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوا emerging technologies and artificial intelligence artificial intelligence اور اس کے بعد mobile computing green computing banking e commerce applications دیکھو ایک بات جان لو اگر ہم بات کر artificial intelligence کی کس کی بات کر یں artificial intelligence کی بات کریں تو آج کے سمیے میں computer اگر ایک منوسکھ طریقے سے سوچ پا رہا ہے ایک منوسکھ طریقے سے کر پا رہا ہے تو artificial intelligence کی دین ہے کہ آج computer ایک اچھے طریقے سے کاری کر رہا ہے نہیں تو میں بتا دوں آپ کو کمپیوٹر کوئی کاری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے artificial intelligence ہے mobile computing یہ میں آپ بتاؤں گا mobile computing ہوتا کیا ہے mobile computing ہم لوگ use کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ discuss کریں گے اس کے بعد آپ کا green computing اب یہ بھی ہے سمجھ آپ کو لگ رہا ہے green computing mobile computing yen computing یہ سارے computing کیا ہے تو یہ سارے computing آپ کے network سے connect کر کے بنے ہو ہیں اور without network یہ چلنے والے نہیں ہیں تو ان کا بارے میں پورا ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کریں گے بینک کی بات کر لوں تو بھائی بینک بہت جروری ہم جانتے ہو نا advance enable payment system ap es کا نام آپ نے سنا ہو گا phone pay google pay pay ptm کا نام سنا ہو گا یہ ساری چیزیں اسی بینک میں آئیں گی جو ہم لوگ financial پڑھیں گے جو ہم لوگ پڑھیں گے chapter chapter 8 IT tools کا اس کو جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں discuss کر گے e commerce کی بات کر لوں تو آج کھانا کھا رہا ہو تب بھی e commerce کا use کر رہا ہو بھائی کپڑا پڑھن رہا تو امیجنس مانگ آرہ ہو بھائی کہنے کا مین کیا ہے کہ آج کے سمیع میں ہر گھر میں e commerce کا use ہو رہا اور e commerce کا تب use ہو گا جب آپ internet سے banking کا use کر گے بات سمجھ میں آئی چاہے وہ آپ کسی UPI کے through payment کریں یا پھر آپ application کے through payment کریں یا پھر آپ net banking through payment کریں تو یہ ساری چیزیں combined DC میں دھیان رکھنا اس چیز کو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی کوئی بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اب کام کی بات یہ تو آپ کو میں پڑھاؤ گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایپ ہے ٹھیک ہے اس کے store option میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ up asi computer batch ملے گا وہ ہی سے آپ اس سے contact میں آ سکتے ہیں دوسری چیز اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو آپ اس نمبر پہ whatsapp کر دیجئے جو کی نمبر ہے آپ 7275 44 3048 یا پھر آپ اس پہ call کر لیجئے 800 90 128 15 میں آپ لوگ کے لئے short note بھی ready کیا ہوں جو آپ لوگ کے کام میں آنے والا چیز ہے جس notes کے جاریے آپ کہیں نہیں پڑھتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ o level complete کر سکتے o level کے ساتھ ساتھ آپ competition کی تیاری کر سکتے ہیں 24 into 7 ہمیشہ کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو جو بھی آپ کے دوست UPSI اور UPSI کے تیاری میں لگے ہو ہیں ان کو کمپیوٹر میں سمسیہ ہو رہی ہے تو جرور کونٹیکٹ کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیو جے ہند